شوپی فائی سٹور میں پروڈک کو کس طرح ایڈ کیا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم ہر ایک سٹپ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا تو سب سے پہلے آپ سٹور میں لوگن ہو جائیں شوپی فائی سٹور میں آپ لوگن ہو جائیں پھر جفت سائٹ پہ پروڈک آپشن پہ کلک کریں اس کے بعد رائٹ پہ ایڈ پروڈک آپشن پہ کلک کریں اچھا یہاں پہ ٹائٹل میں آپ پروڈک ٹائٹل کو ایڈ کریں گے جس طرح میں ابھی میرے پاس ایک سامپل پروڈک پڑا ہے تو میں اس کو ایڈ کرنے جا رہا ہوں تو یہاں پہ میں نے پروڈک ایڈ کیا ابھی ڈسکرپشن میں میں ڈسکرپشن ایڈ کرنے جا رہا ہوں تو یہاں پہ میں میرے ساتھ ڈیمی ڈسکرپشن میں نے پہلے سے تیار رکھا ہوا ہے تو میں اس میں اس پروڈک میں ڈیمی ڈسکرپشن ایڈ کر دوں گا اس طریقے سے تو ڈسکرپشن ایڈ کرنے کے بعد ہم پرائس پہ آ جائیں گے میڈیا پہ آ جائیں گے جو پکچرز ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں میڈیا ایڈ فائل پہ کلک کریں گے اپنے سسٹم میں جہتر آپ کی پکچرز آپ کے ایمیجز پڑے ہو ہوں وہاں سے اٹھا کے ایڈ کریں گے تو یہاں میرے پاس چار پروڈکٹ ہیں چار ایمیجز ہیں تو میں ان چاروں ایمیجز کو میں ایڈ کروں گا اس پروڈکٹ میں تو ان چاروں کو میں ابھی سیلیکٹ کر رہا ہوں اب یہ چند سیکنڈز میں ایڈ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم پرائس پہ آ جائیں گے پرائس دو قسم کے پرائس ہم ایڈ کر سکتے ہیں ایک ہے ڈسکاونٹڈ پرائس جی ایک ہے ڈسکاونٹڈ پرائس یعنی اس پروڈکٹ کی جو پرائس ہم لگا رہے ہیں ادھر وہ لکھیں گے جس پرائس پہ ہم سیل کر رہے ہیں وہ پرائس ہم یہاں پہ لکھیں گے جیسے میں ابھی لکھ رہا ہوں ٹونٹی نائن اس پروڈکٹ کی پرائس میں نے رکھی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں کمپیر پرائس بھی ایڈر لکھ سکتا ہوں جیسے اس پروڈکٹ کی آج کل مارکٹ میں جو وارت ہے جو اس کی بیلیو ہے وہ میں ایڈ کروں گا یہاں پہ جیسے میں نے فورٹی جو بھی اپنی مرضی کے آپ ایڈ کر سکتے ہیں مگر ڈسکاونٹڈ پرائس ہے زیادہ ہونی چاہیے اچھا اگر پرائس ٹیکسیبل ہو تو اس باکس کو چیک کرنا ہے اگر نہ ہو تو یہ انچیک کریں یہاں پہ انوینٹری میں آ جائے انوینٹری پہ دو قسم کے کوڈ ہیں سٹاک یونٹ کوڈ سٹاک کیپنگ یونٹ یہاں پہ یونیک کوڈ آپ لکھ سکتے ہیں بار کوڈ بھی آپ لکھ سکتے ہیں یونیک پرائس کوڈ ہوتا ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں اگر اس کو آپ نے چک کیا ہو ٹھیک پروڈکٹ اگر اس پہ آپ نے چک کیا ہے چک مارک اگر اس اپشن پہ آپ نے چک مارک کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شوپی فائی پہ شوپی فائی پہ جتنے آپ پروڈک آپ کے سل ہو رہے ہیں تو وہ اپ ڈیٹ ہوتے جائیں گے سل ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا یہاں پہ اپنے گوانٹیٹی لکھنی ہے میں نے ہینڈرٹر لکھ دی اس کے بعد بیٹ آپ نے لکھنا ہے جو بھی اس پروڈکٹ کا بیٹ ہے جس طرح میں ابھی لکھ رہا ہوں میں نے گرام میں اس کو منشن کیا ہے ہاں اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں چھوڑ سکتے اگر ویرینٹ ہے تو ویرینٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ویرینٹ کے لئے میں ایک الگ ویڈیو بھی بناوں گا اچھا یہ سارا ہم نے فل کیا ابھی رائٹ سیٹ پہ ہم آ جائیں گے اس کو اکٹیو کریں گے ڈراف یعنی پروڈکٹ سیب کرنے کے بعد اکٹیو ہو یا ڈرافٹ میں ہو میں اکٹیو کرنا چاہ رہا ہوں میں نے اکٹیو رکا ہے یہاں پہ میں پروڈک ٹائپ لکھ رہا ہوں جس طرح میں نے یہاں پہ لکھ لیا ہے ایل ایڈی لائٹ اب جو بھی ٹائپ ہو آپ پروڈک کی وہ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ وینڈر نام لکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ اپنے وینڈر کا نام لکھتا ہوں شاندار میں نے شاندار سپلائیر ہے تو میں نے اسی کا نام لکھا ہے یہاں پہ کلکشن کے ساتھ آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے کلکشنز ہیں آپ اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے ہوم پیج کے ساتھ اس کو ایڈ کے ابھی کلکشن میں نے نہیں بنایا اس کے ساتھ آپ ٹائپ بھی دے سکتے ہیں پروڈک ٹائپ آپ جو بھی ٹائپ دینا چاہے جس طرح میں ابھی دے رہا ہوں ایل ایڈی لائٹ مون لائٹ اس کے علاوہ ٹائپ لائٹ جو بھی ٹائپ آپ اس کو دینا چاہے تو اب دے سکتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ سارا کچھ فیل ہو گیا ہے تو ابھی میں سیف کرنا چاہوں دو جگہ سے آپ سیف کر سکتے ہیں تو میں اسی کو سیف کر لیا ہے تو ابھی ہم ویو کر کے دیکھیں گے کہ یہ پروڈک اس طرح ویو کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ پروڈک ٹائٹل ہو گیا ایمیجز ہو گئے سارے ایک ایک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں نے جو ڈیمی ڈسکرپشن میرے پاس جو تھا وہ میں نے ایڈ کیا تھا تو یہ تھا پروڈک ایڈ کرنے کا طریقہ شکریہ شکریہ آئی شکریہ